موسیقی شاک میں آئے نا کہ اس ملک میں ہو کیا رہے ہیں یہ یہ کام ہو رہے ہیں ایک پروگرام میں ہم نے کتنے کتنے آپ کو چیزیں ایکسپلین اور یہاں پہ آپ کو بیان کر کے دیئے ہیں دوسرا بڑا انٹرسٹن ہے کہ شاید پاکستان کے لوگوں کو ان کی ان کی ہماری غیرت پہ وہ آ جائے انڈیا سے میسیج ہے سر بڑا انتہائی بگ بزنس میں نے انہوں نے میسیج کے ہمارا شوہ وہ لائف دیکھتے رہے تھے انہوں نے کہا پا جی کہ میں نے بھی بلالو پاکستان ہے انہی لٹ مچی ہوئی ہے تھے انہ پیسے تو اڈے کولو انہی بوریاں بھری ہوئی ہیں آپ نے اتنا اتنا مال یہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے پھر بھی پیسہ ختم نہیں ہو رہا یہ وہ گائے جس کا عدود ختم بھی دی ہوتا نہیں ہو رہا تو وہ یہ کہتے ہیں میرے لیے تو ایک ایک انکریڈبل سی بات ہے ہمارے ہمارے ہندوستان کے جو بزنس میں نے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ایسا پیسہ ایسی لوٹ مار ایسی ڈیلز میں نے تو کبھی نہیں سنی اس طرح کا اگر آپ کے ہاں اور بڑی دولت ہے پاکستان انہوں کے پاس جو آتے کوئی جہاز لے کے نکل گیا ہے کوئی آپ کے یہاں پہ کوئی آپ کی یہاں پہ اٹھتیس کروڑ کے کسی نے فارن فلائٹس لے لیے ہیں ازاہر بلوچ والی جہاں پہ چیز یہ آئے ہیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں فلان اتنے عرب روپے آپ نے لوٹ رہی ہیں تو ہمارے ہندوستانی بھائی جو ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ میں پاس کتنا مال ہے انہی میڈ بھی فیلنگ جیلس کہ یہ یہ وہ گئے ہے جس کی ہم نہاری بنا آگے بعد میں کھا جات ہیں دودھ نکالنے کے بعد وہ نہاری کھانے کے لیے ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو پاکستان میں ہی آنا پڑے گا وہاں تو گئی ہے دوسری بار یہ ہے کہ شاید ہمارے دوست کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوست عرب پاکستانیوں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سویڈزر لینڈ میں لٹمار کا پیس ہمارا جا کہاں پہ رہا ہے پلس ہماری ابھی دبائی کے جو ہم نے بتا کیا یہاں سے آٹھ بلین درہم کی جو ہم نے جدادیں خرید ہوئی ہیں ابھی ہم نے چار سالوں میں نو ہم نے پینٹس بلین ڈالرز کے لون لیا یہ سارا لون جو ہے انہی تنخواہوں میں پرکس میں پریولیجز میں لوٹمار میں فورن ٹرائیول میں یہ اس ہی میں جا رہا ہے لیکن ایک مجھے خوشی ہوئی ہے ہمارے ہاں لوٹمار دیکھ کے نا ہمارے ہندوستانی ہمارے ٹکسائی بزنس کے دوستوں کو کیسے ہونکا ہمارے ہمارے ہاں ہو رہی ہے جالب ہو رہے ہیں سارجی یہ دیکھنا ہے نو کمنٹو جو آج کیپٹین سفدر صاحب قوم اسمبلی میں آیا ہے مطلب ہمارے صاحب کا جو ہم اپنا مسلمان کہتے ہیں ہمارے ختمیں اندبوت پر ایمان ہے بے شک لیکن جس طرح کی تقریر آج وہاں پہ کی گیا عامر صاحب اور پٹیکورلی بہت سارے تو میں آج ان کو محمد مالک صاحب ہمارے انکرز ہمارے دوست سے ان کا ٹویٹ صاحب انہوں نے بڑا کلیر کہا ہوا تھا کہ سارا ٹارگیٹ جو آرمی کو کیا گیا آرمی کو جو کہا گیا کہ مقصود ایک جو ہمارے ہاں ان کا ان کو منالٹی آپ کیوں کانسٹیوٹنی طور پر کہتے ہیں وہ اس کو آرمی میں نہیں لے جانا چاہیے ان کو فیر کرنا چاہیے یہ بیسیکل تو انہوں نے آرمی کو ڈیوائیٹ کرنے کی پہلے سے ان کو ذرا وہ لے جانے کی کوشش کی ہے اور اور کیونکہ آرمی کو بھی تھوڑا سا اس پہ میرا خیال ہے جب انہوں نے جنرل انہوں نے انہوں نے غفور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا جو ہم اپنا مسلمان کہتے ہیں ہمارے ختم نبوت پر یقین ہے ایمان بھی ہے انہیں ضرورت نہیں تھی کہ آپ آرمی کی طرف سے یہ لائن آپ کو دی جانے چاہیے دنیا بھر میں نیشنل آرمی ہوتی ہے مذہبی آرمی نہیں ہوتی مطلب ہمارے ہاں ہندو بھی ہمارے ہاں ہماری آرمی میں آئے ہیں انہوں نے جانے دیئے اس میں سکھوں نے اپنی جانے دیئے اس میں ہمارے اس میں ایمان کادیانی جو ہیں ان کا یہ کہا جاتے ہیں انہوں نے جانے دیئے آپ اس کو نیشنل آرمی کا درجہ فر گوڈ سے ایک رہنے دیں نہیں لیں گے تو اس طرح کی تقریر ہے اس طرح کی سوسائٹی میں آپ کے ہم پرابر میں گئے تو دارہ ہے جس میں ایک مسجد میں سارے نماز پڑھتے ہیں اور آج بھی ہم میرے ایک سکول فیلو جو ہے پریسچن برگیڈیر صاحب کا فون ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی بھی ایک سکول ایک اس طرح کا منجائش ہے مگر صاحب یہ صرف فوج پر ٹیک نہیں تھا یہ کیا کیوں ہیں انہوں نے کوئی بڑا واقعہ نہیں نیسنڈی ہوا کہ ایمدیوں کا ہوتا نا کہ جی فلانا یہ کیا آ گیا یا فلانا کچھ سادش پکڑی گئی ہو ابھی نہیں ہوا ہوا کیوں ہے ڈراما اس کے پیچھے یہ ہے کہ بریل بھی بورٹ جو ہے نا وہ نون لیگ صاحب سے ٹوٹ رہا ہے اس کو واپس لانے کے لیے سارا ڈراما کیا گیا ہے اور اس میں دوسری جو بڑی آج بات کر رہے تھے سا وہ بتانا تھا کہ میں جو ہے نا ان کا جو انفیریارٹی کامپلیکس ہے کہ وہ بڑے گھر میں بیائے گئے ہیں اور گھر جو بھائی بنے ہوئی ہیں اور پندہ سو ریال جو مہینے کا وہ سٹائپنڈ لیتی ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے گھوم پھر کے تقلید میں میں دیکھ رہا تھا شاموت کریش صاحب کے جتنے بڑے گھتی نشین ہیں میں بھی اتنا بڑا گھتی نشین ہیں یہ گھوم پھر کے کانی تھی آپ اور میں جو ہے نا مل کے بات کر لیں گے ایزے وہ بھی برابر کے ہیں بائی دوئے یہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ہم نے ہیٹ میٹیریل ڈالا ہویا ہے کہ نفرت انگیز میاد نہیں کسی کا بھی کیا جا سکتا یہ ملک بارالیسٹی بناتا تھا کہ مسلمان از ای مائنورٹی اقلیت کے طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے تھے ان سیکیور محسوس کرتے ہم نے ہم کو اکلیت قرار دے دی ہے کم از کم اکلیتوں کے اکوک تو ہوتے ہیں جو اس میں زیادہ انفارس انیٹ ان کا اٹیک تھا اور میرا خیال ہے کیونکہ ان پر کرپشن کے بڑے سیریس الزام آتا ہیں ان پر کیپٹن صاحب پہ جس پہ ان کو لگ رہا ہے پورا ان کو کہام شاید پنش ہونے والے میں وہ کہتے ہیں نا پیٹریٹیزم دا لاس ریفیوج آس کانڈرلز جی 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 اب وہی کام آپ کو نے یہاں پر مذہبی فیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیا آپ پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں آپ ان کو دفاع نہیں کر پا رہے تو آپ فوری طور پر جنہیں ڈیفینڈر آف فیت بن گئے ہیں اور اس کے بعد اب آپ نے ایک بیٹ کے نیا آپ نے یہاں پہ کنٹو ورسی اس طرح کی شروع کیے کہ ملک میں بیلے چاہتے ہیں یہ انسٹیگیٹ کرنے والی سپیچ تھی بائی دوے اس ملکہ جب ان کو کانسٹیوشنی طور پر ایک قانون ان کو ڈکلیئر کر دیا ان کا سٹیٹس علیہ دا کر دیا گیا ہے اس کے بعد جب آپ وہاں پہ کرپشن میں آپ آپ کے فاظرین اللہ آپ کی وائیف براظرین اللہ دیئر پوٹھان مطلب ٹرائل کرپشن کے اتنے بڑے آپ پہ سکینڈلز ہیں اس وقت کھڑے ہو کے اس طرح کیا آپ انتہائی اس میں سنسنی کے اس قسم کے سپیچ کر رہے ہیں جو اچھا بڑی مزے کی بات ہے نواز شریف صاحب کو اس وقت کریڈٹ دیا تھا سب نے دیا تھا ہم انہوں نے کہا جائے ہم یہاں یونیسٹی میں انہوں نے کھڑے ہو کے ان کا ایک جو ان کا فیزیکس ڈیپارٹمنٹ ہے ڈرکٹ عبدالسلام کے نام کیا تھا ایوری باڈی آ آکے اپریشیٹڈ دنیا بارے میں بڑی بڑی سٹوری چھپی تھیں کہ آخر پاکستان نے ان کو ڈرکٹر عبدالسلام کو ایکسپٹ کیا ہے ان کے نام پہ وہ آج فرماتے ہیں کہ اس کا نام بھی وہاں سے ریموو کیا جائے سو ایک نواز شریف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اپنے دماد کو ان لیش کیا ہے کہ آپ جائے ہیں اتنے سنسٹیو ایشو پہ جو ہمارے معاشرے کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ خدا نہ خاصہ بلڈ شیڈ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں زیادہ ترمائل لا کے جا سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کافر نہیں اچھے لگتے ہیں لاس منٹ کافر نہیں اچھے لگتے ہیں تو اپنے بچے یہ برونے ملکوں میں رہتے ہیں یوروپ اور دیگر ملکوں میں رہتے ہیں تو خود یہ پراسپر کرتے ہیں رہتے ہیں آمر آمر صاحب لندن میں رہتے ہیں پراپلٹیز خریدی ہیں بچے ان کے وہیں پڑتے ہیں ابھی آئے ہیں پھر چلے جائیں گے ہمیں وہ بتانے کے لیے آگئے کیپٹین صاحب کے جناب کہ آپ کے ہاں پہ انفیڈلز رہ رہے ہیں ان انفیڈلز کا حل کرنا ضروری ہے انہیں یہاں پہ نوکریز سے نکالیں اور اس پہ انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں یہ آلریڈ ہی ہم ایک میرے گا ڈیوائیڈ بواش رہے ہیں اس پہ اٹیکس ہمارے پاس ترٹی تو پورٹی سیکنڈز ہے کلاس اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو انور محمود صاحب نے لیکچر دیا ہے اس سے متعلقات سے دیجئے بڑا اہم ہے ایک اس میں لیکچر تھا اس میں وہ تھا صحافت اور حکومت کے موضوع پہ تھا ایک اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب سے شاید صدیقی صاحب آئے ہیں پڑھے لکھے عدیب اور کئی کتابوں کے مصنعے بھی ہیں کالم بھی لکھتے ہیں بڑا انہوں نے ایک نیا کلچر شروع کیا ہے کہ وہ اس میں صحافی بڑے بڑے صحافی ان کو بلاتے ہیں دانشور حکومت کے سیویل ملٹری بیورو کریٹس کو انتہائی وہاں پہ کنٹوورشل ایسیوز پہ بھی ہمیں بلائی جاتا ہے تو آج انہوں نے وہاں پہ انہوں نے بلائی سیویل ملٹری بھی رہے ہیں ہمارے انور محمود صاحب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے چالی سالہ تجربات کے صحافت اور حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ انور صاحب جو ہیں وہ دو پرائیم میسٹر کے وہ بھی رہے ہیں ان کے پرائیم سیویل ملٹری بھی نہیں جو بڑی انہوں نے اہم بات کی ویسے لنبی بات ہو سکتی ہے میں اس پر شاید کالم لکھوں بعد میں انور محمود صاحب نے یہ کہا میں نے اتنے سارے پرائیم میسٹر کے ساتھ کام کیا سب سے بہتر اماندار اور اچھا انٹیگریٹی والا پرائیم میسٹر میں نے کسی کو پایا محمد خان جنہجو تھے اور وہ رات کو جا کے باتیاں خود آف کر رہے ہوتے پرائیم میسٹر ہاؤس کی ایک دن یہاں تک ان سے پوچھ لیا انہوں نے ان انور محمود صاحب سے کہ یہ بتائیں یہ جو آپ اخبارات آتے ہیں ہمارے ہاں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ جو ردی ہوتی ہے یہ کتنے کی بیچی جاتی ہے اندازہ کریں کہ کتنا ہی بات کنسانڈی باؤٹ ایون تینی ایک ایک روپیہ جو پرائیم میسٹر آفس میں خرچ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آرہے کدھر جا رہا ہے لاس بات میں کہہ دوں جو انہوں نے سب سے بڑی خصورت بات کیا انہوں نے انہوں نے کہا جناب کہ اگر پرائیم میسٹر آف پاکستان اماندار ہو انٹیگریٹی والا ہو وہ سیول ملٹری بیوروکریسی انہوں نے انہوں نے ان کی دی تھی محمد خان جنیجو کی جنیجو صاحب نے سہت زیادہ یقوب علی خان صاحب کو اپنی حکومت سے نکار دیا تھا اور بغیر انہوں نے جنرل جا کی اپروور لیے کمزور سا آدمی دیالتوں میں دھکے کھٹے آ رہے تھے ان بچاروں کی باری تھی مر اس کے اندر جو سرپرائزز تھی اس کے اندر جو یہ تھا کہ جو ہوئے اب کیپٹن جہازیب صاحب فر ایجامپل ایک ہیں یہ جازیب خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شاہد خاقان عباسی کے رشتدار بتائی جاتے ہیں تو انہوں نے پہلے ان کے رشتدار ہوتے تھے اب تھوڑے سے انہوں نے اپنے رشتدار بھی ایڈجسٹ کیا ہے مجھے خوشی جو ہے نا وہ رانہ احمد کی ہے آئی ایر ایس کی افسر ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں سارا بائیسویں گریٹ کی ترقی ہیں جو کینسل کروائی تھی وہ مقدمہ انہوں نے لڑا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پے آن میرٹ یہ بنی ہیں ان کی بڑی خوشی ہے کہ اور اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے اس مقدمہ لڑنے کی وجہ سے ان کو وکٹمائز نہیں کیا یہ یہ میں شاہد خانباسی صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں باقی اس میں آئی کویسٹنز تو ابھی بھی پرموشنوں میں ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو یہ گلے شکوے رہنگے کہ ہمیں نہیں گلا اور کافی سارا کیونکہ نظام نہیں تھا نظام کے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا